اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ ناپاکی کے حالت میں اگر ہم وضو بنائیں گے تو وضو بنانے کا سواب ملے گا یا نہیں کیونکہ وضو ہم کب بناتے ہیں جب ہم پاک ہوتے ہیں ناپاکی کے حالت میں کوئی وضو نہیں بناتا ہے اگر کوئی ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے ہم پاکی حاصل کریں یعنی کہ غسل کریں جب وہ غسل کرتا ہے اس کے بعد وضو بناتا ہے تو ناپاکی کے حالت میں اگر ہم وضو بنائیں گے تو سواب ملے گا یا نہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ ناپاک ہیں اور وضو بناتے ہیں تو اس کا سواب ہوگا یا نہیں آپ اگر وضو بنائیں گے تو آپ کا وضو ہوگا یا نہیں اور ناپاکی کے حالت میں آپ وضو بنا سکتے ہیں یا نہیں اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہو یا غیرے رمضان کے مہینے میں اگر آپ ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ ہوگا یا نہیں اور جو روزہ رکھیں گے اس روزے کا سواب آپ کو ملے گا یا نہیں میں دونوں باتیں بتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کے حالت میں اگر آپ وضو بناتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک ہو گئے اور اگر اس کے بعد فوراں آپ اگر پاکی حاصل کر لے تو بہتر ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ زیادہ دیر ناپاک نہ رہے آپ ناپاک ہو گئے ہیں اگر اسی وقت اگر آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ پاکی حاصل کر لیں یعنی کہ غسل کر لیں اور اگر آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جب تک ہم پاکی حاصل نہ کر سکے یعنی کہ غسل نہ کر سکے تب تک ہم وضو بنا لیتے ہیں تو آپ وضو بنا لیں آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن آپ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ناپاکی کے حالت میں آپ وضو بناتے ہیں تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا لیکن آپ قرآن بھی نہیں پڑھیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے وضو بنانے کا ثواب ملے گا یا نہیں تو ثواب بھی ملے گا اور آپ اگر رمضان کے مہینے میں یا پھر غیرے رمضان کے مہینے میں اگر ناپاکی کے حالت میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ بھی ہوگا اور اس روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا میں امیت کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں شیئر کر دیں یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کوئی منٹ پر ضرور بتائیں